اسلام علیکم دوستو اس وقت ملک میں سیاسی کھیل انتہائی دلچسپ بلکہ انتہائی خطرناک مرلے میں داخل ہو چکا ہے ایک طرف بی ٹی ایم کی سازشیں ہیں جو کہ اقتدار کو بچانے کے لیے فاشزم کی تمام حدے پار کر چکی ہیں اور دوسری جانے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ہے جو بی ٹی ایم کی تمام چالو کا بھرپور جواب دے رہے ہیں اور صرف یہ نہیں بلکہ اب تو عمران خان نے جارہانہ انداز اپناتے ہوئے ان چوروں کے خلاف اپنا آخری کارڈ بھی شوک کر دیا ہے کپتان نے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کی کال دے دی ہے اور اس کال کے ساتھ ہی امپورٹڈ حکومت کے وزیر خزانہ رانہ سناولہ ایک بار پھر کوئی گناونا پلان تیار کر رہے ہیں ہم نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بڑی تفصیل کے ساتھ عمران خان کے لانگ مارچ کی حوالے سے بتایا تھا اگر آپ نے ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کو لازمی دیکھ لیں ایک طرف یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بنی گالا میں کپتان کی جانب سے امپورٹڈ حکومت کے لیے ایک بڑا سرپرائز تیار کیا جا رہا ہے تو دوسری جانب امپورٹڈ حکومت کی جانب سے عمران خان کی توہینی عدالت پیشی کے موقع پر اسلام آباد ہائی کولڈ سے عمران خان کو گرفتار کرنے کا پلان بھی اتدم توڑ چکا ہے اس کی بڑا یہ ہے کہ کپتان کو اسلام آباد ہائی کولڈ کی طرف سے توہینی عدالت کیس میں بڑا ریلیف مل چکا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب پڑھیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں دوستو اس وقت تمام سیاسی قوتوں اور اندرونی اور بیرونی طاقتوں کی توجہ کا مہور صرف اور صرف شہر اقتدار ہے کیونکہ اس وقت تمام پارٹیوں کے رہنمائیں اسلام آباد میں موجود ہیں اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے سکندر عمران خان بھی آج کل اسلام آباد میں ہی اہم پلاننگ کر رہے ہیں اور اپنے لانگ مارچ کا غاز بھی شہر اقتدار سے ہی کرنے جا رہے ہیں ایک اور اہم فیصلہ لاہور آئی کور ڈاول پنڈی بینچ کی جانب سے بھی سامنے آیا جس میں عمران خان کو بڑا ریلیف ملا تھا لاہور آئی کور ڈاول پنڈی بینچ نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور فواج چودری کے خلاف الیکشن کمیشن کے شو کاز نوٹیس موتل کر دیئے ہیں اب امپورٹیڈ حکومت کی جانب سے لانگ مارچ میں ہائی رکافٹیں بھی دور ہو چکی ہیں آنے والے دنوں میں اس امپورٹیڈ حکومت کے دن زیادہ نہیں اور یہ بہت جلد واپس گھروں کو جانے والے ہیں یہاں ایک بار پھر آپ کو بڑی خبر سے اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ اسلام آباد ہائی کورڈ میں عمران خان کی خاتون جج کو دمکانے پر توہینے عدالت کیس کی سماعت ہوئی تھی امپورٹیڈ حکومت کا خیال تھا کہ آج عمران خان پر فرد جرم آئیت کر دی جائے گی اور انہیں گریفتار کیا جائے گا لیکن اس سازشی حکومت کی امیدوں پر پانی اس وقت پھرا جب عدالت نے عمران خان کی معافی قبول کر لی اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ میں خاتون جج سے معافی مانگنے کو تیار ہوں مستقبل میں کچھ ایسا نہیں کروں گا میں ہمیشہ رول آف لاک کی بات کرتا ہوں دوسری جانب عمران خان کو عدالتی ریلیف ملنے کے بعد سے امپورٹیڈ حکومت نے پی ڈی ایم سے رابطے تیز کرنیا ہیں آج رات مولانا فضلرمان کی بھی ملاقات امپورٹیڈ حکومت کے ساتھ تیہ ہو چکی ہے جس میں وہ آگے کا لاحے عمل تیار کریں گے عمران خان کا پہلا مطالبہ بھی یہی ہے کہ اس امپورٹیڈ حکومت کو جلد از جلد گھر بھیجا جائے کیونکہ اس حکومت نے تو فاشزم کی جہدے پار کر دی ہیں اس سے پہلے تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی دوستو امپورٹیڈ حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کے خلاف پلین تیار کیا جا رہا ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس فاششت حکومت کے خلاف محاذ شروع کیا گیا ہے دوستو اب وہ وقت دور نہیں جب امپورٹیڈ حکومت گھر چلی جائے گی اور ان کے کرپٹ ایلیمنٹ جیلوں میں ہوں گے تو بس ہمیں کپتان کے لانگ مارچ کی تاریخ کا انتظار کرنا ہے جیسے کپتان لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے تو لاکھوں عوام ان کے لانگ مارچ میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہن جائیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند رہی ہوگی ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کریں اس پر کومنٹ کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر بھی کریں